دوستو میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں یہ سوال کیا کہ آخر زہیر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی آج مجھے اس سوال کا خوب جواب مل گیا آج تفتیشی سعید رند نے عدالت میں بقاعدہ جواب دے دیا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی عجیب و غریب لطیفے چھوڑے جاتے ہیں عجیب و غریب کہانیاں سامنے آتی ہیں اور تفتیشی افسران کی جانب سے عدالت میں ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگیں انسان ماتم کرنے پر مجبور ہو جائے اور ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے ایسے لطیفے کہ اگر مراسیوں کے درمیان لطیفوں کا مطالبہ ہو تو تفتیشی سعید رند گولڈ میڈل حاصل کر لیں اس کیس کے حوالے سے سندھ پولیس کا کردار پہلے دن سے ہی مشکوک سا لگتا ہے پہلے دن سے ہی ملزمان کو اغواکاروں کو ٹبر ٹولے گینگ اور گروہ کو ٹوٹو کول دیا جاتا ہے ایک تفتیشی آتا ہے آ کے ان لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لے کے چلا جاتا ہے دوسرا آتا ہے تو وہ ملزمان کی بجائے صحافیوں پر اصلہ تارنے لگتا ہے اور جو بھی تفتیشی آتا ہے بچیوں کو ورغلانے والے گروہ کے ان گنونے کرداروں کو پروٹو کول دینے سے بلکل باز نہیں آتا آپ ناظرین آج کی سمات میں تفتیشی افسر سے جب سوال کیا گیا کہ آئیں بائیں شائیں چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ ادم گرفتار ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے اب تک کیا کیا گیا تو جواب ایسا کہ دواغ پیٹنے پر انسان مجبور ہو جائے تفتیشی افسر سعید رند کہنے لگے کہ سندھ بار میں سلاب آیا ہوا ہے رستے بند ہیں اور پنجاب جانا مشکل ہے بارشیں تھم نہیں رہی ہم سندھ سے نکلیں گے تو پنجاب جائیں گے تو ہی نور بی بی کو لے آئیں گے ناظرین ایسی اول فول عجیب و غریب دلیلیں اور باتیں کہ انسان دنگ رہ جائے میں پچھلے پانچ دن سے سندھ میں تھا پنجاب سے گیا لاہور سے رستہ لیا موٹر وے بالکل کلین اینڈ کلیر تھا اور شوٹر شون میں سندھ پہنچا سندھ کے اندرونی علاقے تک وزٹ کیے اور باخریت و آفیت صاف سترے خوشک راستوں سے واپس پہنچ گیا اس تفتیشی افسر کو اب کون سا ہیلیکپٹر چاہیے کہ یہ جائے اور نور بی بی کو پروٹوکول کے ساتھ اڑتی ہوائیوں میں گرفتار کر کے لائے تفتیشی افسر کا یہ جواب اس چیز کا صاف مو بولتا ثبوت ہے کہ سندھ پولیس ان ملزمان کو آٹ دے رہی ہے ان ملزمان کو سپورٹ دے رہی ہے ان ملزمان کو وہ گرفتار کرنا ہی نہیں چاہتی اور بقاعدہ طور پر وہ اس ٹبر اور ٹولے کے ساتھ سہولتکار کا کردار ادا کر رہی ہے بارشوں کی وجہ سے گرفتاری نہیں بڑی عجیب و غریب بات ہے پہلے جب ان پر ڈنڈا کسا گیا تھا تو یہ ایک دن میں کراچی سے لاہور آ کر اس کمسن بچی کو لے کر واپس بھی پہنچ گئے اور جب دوبارہ اب ان پر رندہ پھیرا جائے گا تو تب ہی یہ شوٹر شو بھاگیں گے اور لاہور آ کر ان ملزمان کو لے کر جائیں گے کیونکہ لاتوں کے بوت باتوں سے کبھی نہیں مانتے بہرحال تفتیشی افسران کے یہ بیانات سندھ پولیس کے بطور محکمہ بگنامی کا باعث بن رہے ہیں میں آئی جی سندھ سے اس چیز کا نوٹس لینے کا مطالبہ کروں گا کیونکہ خطرہ ہے کہ کہیں دوبارہ آئی جی تبدیل نہ ہو جائے کیس تو کسی کروٹ بیٹھے گا نتیجہ تو نکلے گا یہ جتنے بھی ہیلے بہانے بنائیں انہیں آخر کار بکرے کی ماں کو پکڑنا ہی پڑے گا آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی بکرے کی ماں تب تک خیر منائے گی جب تک سعید رند اس کی پشت پناہی کرتے رہیں گے پیغام کو عام کیجئے مطالبہ کیجئے کہ گرفتاریاں یقینی بنائی جائیں پیغام کو عام کر دیجئے